آداب ناظرین میں اکولا مہراشت سے ڈاکٹر ریحان خان آج شناخت کیجئے اس کریر کے درخت کی کریر اس کا سنسکرٹ نام ہے اور اس کے مختلف زبانوں میں نام بھی یاد رکھنے کی کوشش کیجئے فرحال آپ اس کے مسکن کا اندازہ لگائیے اور اس کی یہ جو جون مہینے کی حالت ہے اس کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے تب جبکہ اس کے پھول نکل آئے ہیں اور پھل بھی بننے لگے ہیں تو ان کا بھی باریکی سے معاینہ کیجئے گا کیپرس ریسی ڈوا اس کا لاتنی نام ہے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں ہمارے یہاں ریتیلی علاقوں میں یا ریگستانی علاقوں میں یہ اکثر پایا جاتا ہے اور آپ کے سکرین پر اس کے عربی نام بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے قبر اس نام سے اسے جانا جاتا ہے عربی میں اور یہ دیکھیں اس کا چھوٹا درخت کچھ اس قسم سے ہوتا ہے تب جس کی جسامت پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نشو نمہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے اسے پھول اور پھل کچھ بھی نہیں ہی لگے ہیں اور صرف خاردار ہی یہ درخت نظر آ رہا ہے صرف اسے کاٹے ہی ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ کچھ اس قسم سے ہوتے ہیں آئیروید ان پھولوں کو قاتے سودا مانتا ہے چونکہ یہ گرمو خوشک ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے اس قسم کے اس کے پھول ہوتے ہیں جو کہ اسے مائی جون جولائی تک آنے لگتے ہیں میں نے ان پھولوں کو جولائی تک دیکھا ہے تو یہ دیکھیں ان پھولوں کا بھی معاینہ کیجئے اس قسم کے ان کا رنگ بھی مخصوص قسم کا ہوتا ہے تو ان پھولوں کا بھی ترکاری بنا کر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی جو چھال ہوتی ہے اس کو جلا کر بھی مہرو یعنی منکوں کے مسائل میں ان کا استعمال اس درختی چھال کا استعمال جلا کر کیا جاتا ہے آساب پر اور سودا پر یعنی بلغم پر اور سودا پر کام کرنے والی یہ دواء ہے یہ دیکھئے کافی خاردار قسم کی ہوتی ہے اور اس کے کاٹے آپ کو بلکل اس قسم سے نظر آ رہے ہوں گے بلکل صاف طور پر ان کے کاٹے دیکھے جا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جانور ان اس درخت سے دور رہتے ہیں حالانکہ منطقی مفردات کی دنیا میں اور ایک تھیری ہے جس کی مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جو پودے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان اپنے اندر کی جو غزائیت ہے ان کو بچانے کے لیے ان کاٹوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو پریڈیٹرز ہیں جو ان کو کھانے والے ہیں وہ ان کاٹوں کی وجہ سے ان درختوں کو نہ کھائیں اور ان کی جو غزائیت ہے وہ قائم رہ سکے تو یہ دیکھئے اس کے پھل کچھ اس قسم سے ہوتے ہیں ان کا مزاج گرم تیسرے درجے میں اور خوشک دوام درجے میں ہوتا ہے اور آئیرویت کے مطابق اس سے قاتل سودا وہ بلغم مانا جاتا ہے ماروالی زبان میں سے ڈھالون اس نام سے جانا جاتا ہے یہ دیکھئے جون مہینے میں اس کی یہ حالت ہے اس کے پھل پکنے پر سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں اور ان پھلوں کا اچار وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے اور ان کی ترکاری بھی پکائی جاتی ہے اس پودے کے پنچانگ کا استعمال لیکن دردوں کی تسکین کے لیے ہمارے یہاں کیا جاتا ہے پنچانگ کو جلا کر اس کا تیل یعنی سالم پودے کو جلا کر اس کا تیل بنایا جاتا ہے تیل میں اور اس کا استعمال پھر لگانے کیلئے کیا جاتا ہے اور اس کے پھلوں کے اندرون حصوں کا معاینہ کیجئے یہ دیکھئے اس کا جو گودہ ہے وہ پیلے رنگ کا ہے پکنے پر یہ لار ہو جائے گا فیلحال یہ پھیکے اور تلخ قسم کے ہیں اور اس کے جو دانے ہیں اندر کے جو اس کے بیج ہے ان کا بھی معاینہ کرنا آپ لوگوں نے لے لیکن دیکھئے اس کے پھلوں کی مختلف قسم کی جسامتیں ہیں ان کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے تو یہ دیکھئے اس قسم کے یعنی قریر کے یہ پھل ہوتے ہیں توڑنے پر یہ دیکھئے ان کے جو بیج ہوتے ہیں اس قسم سے جوار کے دانوں کے برابر یہ بیج کہے گئے ہیں تو یہ دیکھئے اور ان کے جو گودہ ہوتا ہے اس کے اندر چیپ ہوتا ہے ایسا بھی کہا گیا ہے تو یہ دیکھئے اس کے پھلوں کا باریکی سے معاینہ کیجئے چونکہ اچار وغیرہ میں ان پھلوں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور مقویبہ کے طور پر بھی ہمارے یہاں ان پھلوں کا استعمال لوگ پکنے پر کرتے ہیں تو ضرور ان پھلوں کو کھایا جانا چاہیے اس نظر سے بھی آپ اسے یاد رکھے گا انتہائی اہم قسم کا یہ درخت ہے خاص طور سے آج کل جبکہ بلغامی امراض اور بلجنگ آف ڈسک وغیرہ بڑھ گئے ہیں تو ان کی اس تناظر میں اس درخت کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھئے اس کے تنے کا بھی مشاہدہ کیجئے اس قسم کا اس کا تنہ ہوتا ہے بھورا اور اس کے اندر جو ہے خردورہ قسم کا بھورا ہوتا ہے یہ اس کی جو چھال ہوتی ہے اس کا مزاج بھی گرم و خوشک ہوتا ہے اور اسی لیے اس چھال کو آئیروید میں ملین بھی مانا جاتا ہے اور اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم و خوشک مانا جاتا ہے اس کی جڑکہ خاص طور سے اور اگر یہ درخت گرم علاقوں میں ہے تو پھر اس کی جڑکہ مزاج سوہم درجے میں گرم و خوشک مانا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں ریگستان کے مقابلے میں تھوڑی سی کم گرمی پڑتی ہے لہٰذا اس کا مزاج دوہم درجے میں ہی گرم و خوشک مان لینا بہتر ہے تو امید یہی ہے کہ آپ نے اس درخت کا بھی معاینہ کر لیا ہوگا خدا حافظ